ناک کی موت کا بدلہ ناگن اسے مارنے والوں کو مار کر لیتی ہے اور اگر ناگن مر جائے تو اس کے گم میں ناک خود ہی تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے اس طرح کی کہانیاں کس سے خوب سننے کو ملے ہیں لیکن مدھیا پردیش کے گوالیر شہر میں جو ہوا وہ کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے نمشکر دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بر پھر سے دوستو سچی شردہ سے کمنس میں ضرور لکھے ہر ہر مہادیو دوستو بھارت میں ناگ ناگن کو بہت ہی پوتر اور دیو تلیا مانا جاتا ہے اسی وجہ سے بھارت میں کئی جگہوں پر آپ کو ناگ دیوتاں اور ناگ دیوی کی پوجا کے کئی مندر آسانی سے دیکھنے کو مل جائیں گے بھارت میں ادھکتر فلمیں بھی ناگ ناگن پر آدھارت ہوتی ہے پرانتو دوستو ناگ ناگن سے جڑا ایک ایسا انوکھا مندر ہے جو ان سبھی فلموں کو بھی پیچھے چھوٹ دے گا آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ سے ریکویسٹے کی ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں دراصل دوستو بھارت کے مدیہ پردیش میں ستھت گوالیر شہر کے پاس ایک ایسا مندر ہے جو ناگ ناگن کے پریم کی کہانی ہے اس مندر کی وشیشتہ یہ ہے کہ یہاں ہندو اور مسلمان دونوں ہی آ کر ناگ ناگن کے جوڑے کی پوجا کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ سال 2015 میں ایک بار گوالیر نگر کے ٹرانسپورٹ کے گیٹ نمبر ایک کے پاس ناگ ناگن کا ایک جوڑا روڑ پار کر رہا تھا تب ہی ایک ٹرک تیزی سے بڑھتا ہوا آیا اور یہ ناگ ناگن کا جوڑا ان کی چپیٹ میں آ گیا ناگ کی تو وہیں موقع پر ہی موت ہو گئی اور اس ناگ کی مرتیو کے بعد ناگن نے اسی ناگ کے مرت شریر کے پاس اپنا ڈیرہ جمع لیا یہ دیکھ کر وہاں ہڑکم مچ گیا جس کی وجہ سے اس روڑ پر بہت لمبا جام لگ گیا تب اس ناگن کو وہاں سے ہٹانے کے لیے پولیس کو انفارم کیا گیا پولیس کرمی بھی یہ نظارہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے کچھ لوگوں نے اسے مارنے کی کوشش کی لیکن دروگہ نے ایسا کرنے سے انہیں روک دیا بعد میں سام پکڑنے والے سپیرے کو بلائے گیا جس نے اس ناگن کو وہاں سے ہٹا کر دور جنگل میں چھوڑ دیا ادھر سڑک پر مرے ناگ کو لوگوں نے ایسے ہی پڑے رہنے دیا لوگوں نے سمجھا کہ اب ناگن نہیں آئے گی لیکن اس کے بعد اگلے دن اس ناگن نے پونہ اسی ستھان پر جہاں ناگ کی مرتی ہوئی تھی وہاں آ کر اپنے پران بھی تیاغ دیئے اپنے پریمی ناگ کی ویوگ میں دم توڑنے کے کارن ستھاننیا لوگوں دوارہ پونھ ویدھی ویدھان کے ساتھ ناگ اور ناگن کے مرت شریر کا پاس میں ہی ایک ستھان پر انتیم سنسکار کیا گیا ان دونوں کے پریم کو دیکھ اور اس سے پرابہت ہو کر اور ستھاننیا لوگوں نے وہاں ایک مندر کا نرمان کر آیا جس میں ناگ ناگن کی مرتی ستھاپت کر دی اسی ستھان میں ہر ورش ناگ پنچمی کے دن بھویا میلے کا آیوجن کیا جاتا ہے جہاں سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس ناگ ناگن کے مندر کے درشن کرتے ہیں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار انہوں نے اس مندر کے آنس پاس ناگ ناگن کے جوڑے کو دیکھا ہے جو آج بھی لوگوں کو درشن دینے آتی ہیں اور اچانک سے گائب ہو جاتی ہیں وہ ناگ ناگن کہاں سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں یہ بات آج بھی ایک رہسیہ ہے مانا جاتا ہے کہ یہ مندر اٹوٹ پریم کو درش آتا ہے اور جو بھی کوئی اپنے ویوہا کی منوکامنا لیے یہاں جاتا ہے یا پریم ویوہا کی اچھا لیے یہاں جاتا ہے تو اس کی منوکامنا ضرور پوری ہوتی ہے دوستوں ہمیں ہمیشہ واہن سافدھانی سے چلانا چاہیے تاکہ کوئی جیو جنتو ہماری لاپروہی سے درگھٹنا کا شکار نہ ہو جائے اور اگر انجانے میں کسی سے بھی ایسی کوئی بھی بھول ہو جائے تو پوری ویدھی ویدھان سے ہمیں اس جیو کا انتیم سنسکار کر دینا چاہیے تو دوستوں اسی بات پر سچی شردھا سے کمنٹس میں ضرور لکھیں ہر ہر مہادیو ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہادیو جائے مہاکال